کراچی میں فوج طلب کرنا سیاسی جماعتوں کے ساتھ وقلہ رہنماؤں کا بھی مطالبہ ہے ان کا موقف ہے کہ کراچی میں ودمنی کے خاتمے اور اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے فوجی آپریشن کیا جائے سپریم کورٹ بار کی صدر آسمہ جہانگیت اور اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ امن و امان کے لیے حکومت کو فوج ضرور طلب کرنی چاہیے دوسری طرف کراچی میں قیام امن کے لیے اجلاس پہ اجلاس صدر اور وزیر آزم کی یقین دہانیاں رحمان ملک کے کراچی کے دورے فیصلوں کے اعلانات اور کھوکلے دعوے کا طویل عرصے سے جاری سلسلہ شہر قائد کا امن بحال نہیں کر سکا فوج اپریشن کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے سیاسی دیڈرز جو ہیں ان کے پیچھے آت ہے ان کی پالٹی والے یہ کام کرتے ہیں دیترزن دیکھو وہ آت گیا آپ کو باہر میں لے گا بولڈنگ مارکیٹ کا حدثہ ہوا تھا ٹی وی پہ دیکھا گیا اسی آدمی کو تیسے دن ہم نے باہر دیکھا کراچی میلاشیں گرنے اور دہشت زدہ شہر قائد کے پریشان حال اور سہنے ہوئے شہری قیام امن کے سرکاری دعویوں پر بھروسہ کرنے کو تیار نظر نہیں آتے شہر قائد سے یہ باسی قتل غارت میں حکومت اور استحادی جماعتوں کو ملوث قرار دیتے ہوئے اس بات پر مصر ہے کہ امن کے لیے کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے یہ مارشلہ لگے فوج آ جائے تو جب تو ہو سکتا ہے ورنہ یہ اتنے بھی لیڈر ہیں سب جوڑ جاکو ہیں حالی بناو کی باتیں کرتے ہیں کہ اب امن ہو جائے گا اب یہ ہو جائے گا انہی کے کارندے مار رہے ہیں اور انہی کے ورکر مار رہے ہیں ایک دوسرے کو میرے بیٹا اس کا حل یہی ہے کہ کیانی صاحب اپنے بیٹے کے تو زیادہ بن گئے کم سے کم عوام کے بھی زیادہ بن جائے ہیں عوام کو بچا لیں جلو سے تو بہت اچھی بات ہے کوئی بھی اپریشن کرے کوئی قانون ہی نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی بندار بند اپنے سر کے اوپر ہے جس کو جو سمجھ جاتے وہ نکل کے مار کے چھلے جاتے کوئی پوچھنے والے نہیں ہے سال دوہزار گیارہ میں اب تک کراچی میں چودہ سو سے زائد افراد قتل کیے جا چکے ہیں افراد مارے گئے تھے کراچی میں ہونے والی ہزاروں ہلاکتیں کسی قدرتی آفات کا نتیجہ یا خودکش حملوں جیسی کسی دہشتگردی کا شاخصانہ نہیں حکمرانوں اور شہر کے منتخب نمائندوں کی عدم توجہ باثر اور مقتدر قوتوں کی عدم برداش اور ذاتی و گروہی مفادات کا شاخصانہ ہے ایسے حالات میں کراچی کے شہری حکومت پولیس اور رینجر سے مایوس ہو چکے ہیں شہر قائد کے باسی اب قیام امن کے لیے فوج ہی کو اپنا مسیحہ سمجھ رہے ہیں امین شاہ ڈان نیوز کراچی